السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج پانچ مائے دوہزار انیس ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں دوستو روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں پلیس میرا چینل سرات مستقیم سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی میری ویڈیو اس کو لائک لازمی کرے گا اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر ریاد سے خبر آئی ہے کہ محکمہ ٹریفک یعنی مرور نے علامیہ جاری کیا ہے کہ مکہ تل مکرمہ اور ریاد کے درمیان جو روڈ ہے اس پر سختی سے ایسے کاروائیاں کی جائیں گی جس میں بہت سارے افراد اوور سپیٹنگ سیٹ بیلڈ کا استعمال اور موبائل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ایسے تمام افراد کو اب کسی صورت میں بھی ریاد نہیں دی جائے گی کیونکہ ریاد اور مکہ کے اس روڈ پر بہت زیادہ ٹریفک حادثات دیکھے گئے ہیں اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے میکمہ ٹریفک نے جدید کیمروں کا سسٹم ایک نیا نظام ان روڈ پر لگا دیا ہے جو کہ عام لوگ ان کیمروں سے واقف نہیں ہیں ان کیمروں کی موجودگی سے ایسے تمام افراد کو اب ان پر گرفت کی جائے گی تاکہ ٹریفک کی خلافت کرنے والوں کو سزا دی جائے سکے تاکہ وہ دوسرے بھی اس سے عبرت حاصل کریں لہٰذا وہ تمام سعودی شہریہ غیر ملکی افراد جو کہ ریاد سے مکہ کی جانے پر ٹریول کریں گے خاص طور پر عمرے کے لیے جانے والے بہت سارے افراد کافی زیادہ رش ہوگا ٹریفک کے ڈپارٹ نے اس سسٹم میں بہت اہم اقدام کیا ہے تاکہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی جا سکے ایسے تمام افراد جو کہ ٹریفک کورنین کے خلاف ورزی کرتے ہیں اصل میں وہ اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے زیادہ مشکلات پیدا کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی حادثہ اکیلی ایک گاڑی کو نہیں ہوتا زیادہ تر حادثات ایک سے زائد گاڑیوں میں ہوتے ہیں اس لئے محکمہ ٹریفک کے کورنین پر عمل کرنا ہر مسلمان کی اور ایز ایزا انسان تمام لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے اس لئے کوشش کریں کہ محکمہ ٹریفک نے یہ جو نئے کورنین جاری کی ہیں اس پر بقیدہ عمل کیا جائے ریاض سے ہی ایک اور خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے علامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ آج ہفتے کے روز مملکت کے کسی حصے سے چاند دیکھنے کی کوئی گواہی نہیں ملی ہے اس سسلے میں دوبارہ سے اتوار کی شام میں چاند کو دوبارہ دیکھا جائے گا اور کوئی امکان ہے کہ چاند انشاءاللہ نظر آ جائے گا اس سسلے میں بقیدہ علامیہ جب تک جاری نہیں ہوتا لہٰذا اس سسلے میں یہ ہتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ رمضان نبارک کا چاند نظر آ گیا ہے لہٰذا اس سسلے میں دوستو جیسے ہی خبر آئے گی میں آپ حضرات سے شیئر کر دوں گا مگر انشاءاللہ بہت زیادہ امید ہے کہ چاند نظر آ جائے گا اس سسلے میں آپ حضرات نماز تراوی اور رمضان کی تیاریاں شروع کر دیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گوناہوں کی معافی کے تلبگار ہو جائیں دوستو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے بارے میں یہ پیشنگوئی کی جاتی ہے کہ عرب کنٹریز میں یعنی خطہ عرب میں ہریالی ہر طرف چھا جائے گی اسی سسلے میں کچھ ابھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں ماہرین موسمیات اگلے چند سالوں میں عرب خطے کے موسم میں شدید تبدیلوں کی پیشنگوئی کر رہے ہیں سعودی عرب کے ماہرین موسمیات اور سکولرز زیادہ الجہنی کا کہنا ہے کہ قرآرز پر ہونے والی موسمی تبدیلوں کے اثرات آئندہ پندرہ سال میں خطہ عرب میں رونما ہونا شروع ہو جائیں گے ان کے مطابق وہ علاقے جہاں عام طور پر درجہ سرد رہتا تھا وہاں گرمی میں اضافہ ہو گا اور خوشک سالی کے امکانات بڑھ جائیں گے ماہرین موسمیات زیادہ الجہنی کا کہنا ہے کہ گرمی اور خوشکی کے بجائے سردی بارشوں اور برفانی کے باعث سعودی عرب اور عرب خطے میں تبدیلی تیزی سے رونما ہو رہی ہے درجہرت میں اضافے کے باعث پہاڑوں پر جمنے والی برف پگھلنے سے نہریں وجود میں آئیں گی اور سرزمین عرب سرز سبزہ زار باغوں میں تبدیل ہو جائے گی اسی سسلے میں قسیم یونیورسٹی میں شعبہ موسمیات کے بانی پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ المسند نے بھی اپنے ایک ٹویٹر میں موسم کے حوالے سے پیشنگویاں کر کے اس باعت کی تائید کی ہے کہ سال دوزار بیس میں موسمی تبدیلوں کا آغاز ممکن ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ قرآن ارز کے درجہرت میں تبدیلی کی بنیادی وجہ کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس کی کسرت ہے عزشتہ چند برسوں سے سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں میں بارشوں کی کسرت اور غیر متوقع برہباری سے موسم میں غیر معمولی تبدیلوں کے آسا رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں دوزار آٹھ میں سعودی عرب میں موسمی تبدیلیوں کا سال تھا جب تبوک ریجن میں غیر معمولی برہباری سے پہاڑی سسلنے نے سفید چادر اوڑ لی تھی اس سال میں جدہ میں تباکن بارشیں ہوئی تھیں جس میں دو سو تیس افراد جامباک ہوئے تھے اور ہزاروں گاڑیاں سرابی ریلوں میں بہ گئی تھیں جبکہ سیکڑوں مکانات بھی زیرے آب آگئی تھے سال دوزار آٹھ کے آغاز میں بارشوں کے سسٹم میں میدانی علاقے کا نقشہ بالکل تبدیل ہو گیا تھا میدانی علاقے سبزہزار باغوں میں تبدیل ہو گئے تھے جبکہ مغربی علاقوں میں ہونے والی برہباری سے مقامی سیاحت کو کافی فروغ ملا تھا عالمی موسمیاتی تنظیمی نے رپورٹ جاری کر کے بتائی ہے کہ سعودی عرب میں موسمیاتی تبدیلی سے پانی کے زخائر میں غیر معمولی اضافہ ہوگا بالخصوص وہ علاقے جہاں پانی کی قلت کی وجہ سے کاشتگاری دشوار تھی وہاں پر اب بہترین کاشتگاری ہوگی سعودی عرب کے زراعت کے فروغ کے لیے جن مسائل کا اسے سامنا تھا اس میں سب سے اہم مسئلہ پانی کا ہے یہاں کی زمین بہت زرخیز ہے مسلسل بارشوں کی وجہ سے تائف کا پہاڑی سلسلہ سرسبز ہو گیا ہے وہاں رہنے والے کاشتگاروں کا کہنا ہے کہ ایسے پھل انہوں نے پہلے نہیں اگائے تھے جو اب آسانی سے کاشت ہو رہے ہیں دوستو اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی مگر اس پارے میں جو پیشنگوئیاں تھیں کہ خطہ عرب میں ہر طرف ہریالی ہو جائے گی اس کا آغاز ہو گیا ہے مکہ تلمکرمہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور جو کہ بڑی غیر ذمہ داری سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جس کی وجہ سے بہت ساری گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میکمیٹ ڈریفک نے اسے گرفتار کر لیا ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک ٹرک ڈرائیور جو کہ غیر ملکی ہے اس کا تعلق کس ملک سے ہے مگر اس بارے میں ابھی تحقیقات جاری ہیں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ ٹرک ڈرائیور بڑی ہی غیر ذمہ داری سے روڈ پر ڈرائیونگ چلا رہا تھا کبھی وہ ٹرک کو دائیں اور کبھی لیفٹ اور رائٹ وہ چلاتے ہوئے پوری ٹرائفک کو ڈسٹرپ کر رہا تھا اس اس لئے میں میکمیٹ ٹرائفک کو جیسے اس کی اطلاع ملی انہیں نے اس پر کاروائی کی اور ڈسٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے اور اس نے یہ حرکات کیوں کی ہیں اس بارے میں مزید تحقیقات جاری ہیں جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے تین افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ مختلف افراد سے نگتی چھیننے اور ان کے موبائل چھیننے کے جرائم میں ملوث تھے ان افراد کا طالف ایشہ ممالک سے بتایا جاتا ہے ایشہ ممالک میں یہ کن ممالک سے ان کا تعلق ہے اس کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں آئی ہیں سیکیورٹی اداروں کو کافی افراد نے شکایت درس کی تھی کہ جب وہ ایٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں تو کچھ افراد ان سے چھیننے جب ٹکر کے یہ پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں اس حصے میں سیکیورٹی اداروں نے مکمل منصوبہ بندی کر لی تھی اور ایسے افراد کو جو کہ تین افراد پر مستمیل گروہ تھا اسے گرفتار کر لیا ہے اور ان کی کیس کو پبلک پروسیکشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں قانون کے مطابق سزا دی جا سکے محکمہ موسمیات نے علامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے بیشتر علاقوں میں گرد و غبار کا طفان رہے گا اور درجہ حرارت میں بھی مسلسل اضافہ ہوگا اگلے دو سے چار دنوں تک یہی صورتحال رہے گی اور اس کے بعد موسم میں کافی تبدیلی آئے گی اور بارشوں کا ایک نیا سلسلہ مملکت میں داخل ہو رہا ہے لہٰذا رمضان میں درجہ حرارت میں مزید اضافے کے ساتھ بارشیں بھی ہوتی رہیں گی اس طرح سے کچھ مزید محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ساؤتھ ریجن اور ریاد ریجن میں درجہ حرارت میں کافی زیادہ تبدیلی رہے گی ریاد ریجن کا جو درجہ حرارت ہے تقریباً پنتالیس ڈگری سنڈی گریر تک جانے کی امید ہے دوستو اب ہم نظر ڈالتے ہیں آپ کی جانب سے پوچھے گئے کچھ اہم سوالات کی جانب سب سے پہلا سوال حروب اور مطلوب سے ہے کہ ایسے اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو کہ اپنا حروب لگوا لیتے ہیں یا ان کا لگ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے کفیل کمپنی کے پاس کام نہیں کرتے ہیں جب اکامہ رینیو کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ اپنے کفیل سے رابطہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ کفیل اور کمپنی ان سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے افراد ان سے رابطہ نہیں کرتے ہیں دوستو یہی وہ وجہ مین بندی ہے جس کی وجہ سے حروب کوئی بھی کفیل یا کمپنی لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ زیادہ مزید سختی کریں تو مطلوب بھی ساتھ لگا دیتے ہیں لہٰذا اس سسلے میں جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حروب اور مطلوب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سیکیورٹی دارے اگر حروب کی کنڈیشن میں آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کے بعد فوری طور پر ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے مگر مطلوب کی کنڈیشن میں وہ آپ کو گرفتار کر کے اس کفیل یا کمپنی کے پاس لے کر جاتے ہیں جس نے مطلوب کا مطلب مجھے ان سے کچھ چیزیں واپس لینی ہیں یا یہ تو یہ چوری کر کے بھاگے ہیں یا اس سے نقصان پہنچا کے بھاگے ہیں اس سسلے میں کمپنی یا کفیل وہ تمام کنڈیشنس اپلائی کرتی ہے لہٰذا میری آپ تمام حضرات جو کہ غیر ملکی افراد مملکت میں موجود ہیں کوشش یہ کریں کہ اپنے کامیں اپنے کفیل کے لحاظ سے جو مینی ہیں اس کے لحاظ سے کام کریں تاکہ حروب وغیرہ کا جو بھی یہ سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے کیونکہ حروب لگنے کی بہت بڑی وجہ اپنے کفیل کے پاس کام نہ کرنا اپنی کمپنی کے پاس کام نہ کرنا ہی ہے کیونکہ اکثر لوگ دوسرے ممالک سے آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مملکت میں جہاں پر بھی چاہا کام کر لیا اب حالات دوستو بالکل بدل گئے ہیں وہ افراد جو ابھی بھی ایسا کر رہے ہیں وہ کسی بھی وقت قانون کی شکنجے میں پھرس سکتے ہیں لہٰذا اس وقت سیکیورٹی ادارے ایسے افراد کو مکمل ان کی نگرانی کر رہے ہیں جو کہ اپنے کفیل کمپنی کے پاس یا اپنے مینک علاہ سے کام نہیں کر رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ مملکت میں ابھی بھی موجود ہیں یا دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں وہ اپنے کفیل اور کمپنی کے پاس کام کریں تاکہ کسی بھی قسم کی مشکلات سے دوچار نہ ہوں دوستو یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولی گا السلام علیکم